جم کشمیر کو لے کر اس سمیں کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جم کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آر ار سوین جی جوہاں وہ سبتمبر مہینے کی تیس تاریخ کو جوہاں وہ ریٹائر ہونے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا رہے چلیں کہ یہاں پر جم کشمیر پولیس میں جوہاں وہ جم کشمیر سے جوہاں وہ نے ڈی جی پی جوہاں وہ یہ نلین پرباد جی کو یہاں پر بنایا گیا حالانکہ جو جانکاری ہمیں ملٹر گیا اس کے مط تابق آپ کو بتا رہے چلیں کہ سینر آئی پی ایس آفیسر نلین پرباد جی کو جم کشمیر کا نیا جوہاں وہ ڈی جی پی یہاں پر بنایا گیا ہے اور ایسے میں امیدیں خاص کر جو ہمارے جم کشمیر پولیس میں کام کر رہے ہیں ایس پیو بھائی ہیں یا پھر وڈی سیز کی بات کریں ہوم گارڈز کی بات کریں تو ان کو لے کر بہت امیدیں ہیں کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں آئی پی ایس آفیسر نلین پرباد جی ان کو لے کر کچھ نہ کچھ جوہاں وہ اچھ کام کریں گے اس سمیہ کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے جمہو ٹربیون کے مادیم سے آپ تک سادہ کر رہے ہیں کہ جم کشمیر پولیس کے ڈی جی پی آرسوین جی جوہاں وہ اگلے مہنے جنہیں کہ سبتمبر مہنے کی تیس تاریخ کو ریٹائیڈ ہونے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا رہے چلیں کہ تیس سبتمبر دوہزار چوبیس تک جوہاں وہ انیس سو بانوے بیچ کے جو آئی پی ایس آفیسر ہیں نلین پرباد جی وہ شپیشل ڈی جی کے روپ میں جوہاں وہ یہاں پر انہیں تینات کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جمہو کشمیر پولیس کی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کریں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک اکتوبر سے جمہو اور کشمیر کے ڈی جی پی کے روپ میں یہاں پر جوہاں وہ کام کریں گے لگوئے تین سال کا انہیں جوہاں وہ یہاں پر ڈی جی پنایا گیا ہے اور ایسے میں بتا دیں کہ سینئر آئی پی ایس آفیسر نلین پرباد جی ج جوہاں وہ انیس سو بانوے بیچ کے آئی پی ایس آفیسر ہیں اور یہ ہمارچر پردیش کے منالی کے تھنگوری گاؤں کے جوہاں وہ وہاں کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے دلی کے یہ کہیں کہ وہاں پر وہاں پر بھی نوکرییں کی ہے اور اس سے پہلے جمکشمیر میں سی آر پی ایف کے بھی ایڈی جی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد اینس جی کے ڈریکٹر تھے لگے آپ بہنے جمکشمیر میں جوہاں وہ ڈی جی جو یہاں پر بنایا گیا ہے اور اسی کے چلتے گرہ منترالے نے جوہاں وہ آدیش میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئی پی ایس آفیسر نرلین پرباہت جی کو جوہاں وہ اینس جی ڈریکٹر کے پاس سے جوہاں وہ ترنت مکت کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے تاکہ وہ اے جی ایمیو ٹی کیڈرک میں جوہاں وہ شامل ہو سکے ہیں اور انہوں نے آندر پردیش اور کینجر سرکار میں کئی پدوں پر جوہاں وہ کاریا کیا ہے اور اب دیکھنے والی بات ہے کہ ایسے حالات میں ایسے ٹائم میں جوہاں وہ ان کی یہاں پر تناتی کی گئی ہے جب جمو کشمیر کے حالات آپ سب لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جمو کشمیر کے حالات کس طرح سے ہیں لگاتار ڈوڈا کی بات کریں تو ڈوڈا کے اثر علاقے میں بھی وہاں پر لگا تھا جوہاں وہ انکاؤنٹر جاری ہے اور اس میں ہمارے پچھلے کلے کیپٹن بھی شہید ہوئے ہیں کہ سیویلنس کی جانے گئے ہیں اور اس لئے پہلے کٹھوگا کی بات کریں ریاستی کی بات کریں تو اس کے چلتے کہیں نہ کہیں اب ان کی تناتی یہاں پر کی گئی ہے اور امید یہ ہے کہ اب جو نئے ڈی جی پی جمو کشمیر پولیس کے ہوں گے ڈی جی پی جمو کشمیر کو لے کر کس طرح کا کام کریں گے لیکن خاص کر جو ہمارے ایس پیو سبائی سے پیشل پولیس آفیسر ہیں جو کہ کافی دیر سے جو ہم وہ کام کر رہے ہیں تو کئی سارے جو بینیفیٹس ہیں جو ابھی بھی انہیں نہیں مل پا رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں امید ہے کہ وہ اس پر بھی تھوڑا گور فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہوم گارڈ سے ہیں یا پھر ویڈی سی سے ہیں ان پر بھی جو ہوا تھوڑا بہت دھیان دیں گے تاکہ یہ لوگوں کے جو کافی دیر سے جو ہوا مسئلے جو ہوا یہ کہیں کہ لڑکے ہوئے ہیں وہ جو ہوا پورے ہوں گے تو آپ جنتا بھی اپنے اپنے سجاب ضرور سادہ کرے لیکن جمو کشمیر کے لوگوں کو نیا ڈی جی پی جو ہوا مل چکا ہے جنہیں کہ نلین پربھا جی جو کی پہلے جمو کشمیر میں سی ار پی ایف میں جو ہوا یہ ڈی جی پی کے باطورے طور پر یہاں کام کر چکے ہیں اور اب ان کے جو ہوا دوارہ سے انہیں یہاں پر جمو کشمیر میں لائے گیا ہے لیکن جمو کشمیر پولیس کے نئے ڈی جی پی جو ہوا نے یہاں پر تینات رہیں گے لیکن اس کے بعد پہلے اکتوبر سے وہ جو ہوا وہ پوری طرح سے ڈی جی پی کے روپ میں یہاں پر جو کام ہے وہ سنبھالیں گے دیکھتے رہیں جمو کشمیر پربیون جہنے بھارت